موسیقی الحمدللہ وصلاة والسلام علیہ رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہیں آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ رشادات کی اس مجلس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صاحبی ہیں بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے اور صحیح ہے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا ایک جتھا ایک ٹکڑی کہ فوجی لوگ تھے سب کسی علاقے میں بھیجی اتفاق کی بات چلتے چلتے یہ لوگ ایک علاقے میں پہنچے شام ہو گئی ان لوگوں نے سوچا یہاں پر آبادی ہے یہیں پر رک جاتے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے خیمیں میں لگا لیے بستی میں گئے بستی والوں سے کہا کہ بھائیو ہم پردیسی ہیں مسافر ہیں ہماری مہمنوازی کرو تو ان لوگوں نے انکار کر دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مسافر ہو تو کیا ہمارے لیے نکلے ہو صحابہ اکرام کو بڑا تاجوہ عرب میں عام طور پر کسی بھی مسافر کو کھانا کھلانا اس کے آرام کا انتظام کرنا اس کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے اور کہیں بھی کسی بھی علاقے میں کوئی آدمی چلا جائے تو بھوکا نہیں رہتا اور یہ کسی بھی سردار کے لیے بے عزتی اور دوم مرنے کی چیز مانی جاتی ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی مسافر بھوکا مر گیا یا بھوکا رہا صحابہ اکرام اپنے خیموں میں آگئے اور ان کے پاس جو کچھ بھی ستو اور کچھ کھجور پانی وانی جو کچھ بھی تھا پی کر کھا کر اور اپنے سو گئے رات کا ایک حصہ گزرا اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی ایک آدمی چیختہ ہوا آرہا ہے ایک قافلے والو ایک قافلے والو تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو رقیہ کرنا جانتا ہو ہمارے سردار کو کسی موزی جانور نے ڈس لیا ہے صحابہ اکرام نے سب نے سنا کوئی آواز نہیں دے رہا ایک صاحب نے کہا کہ ہاں ہے تو کہا بھئیہ جرہ چلو ذرا رقیہ کر دو جھار پھو کر دو ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم چلیں ہم نے تم سے کہا ہماری مہمانوازی کرو مسافر ہیں تو تم نے انکار کر دیا ہم کیوں چلیں ہم بھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کریں گے تم نے ہماری مہمانوازی نہیں کی چلیں گے تو اپنی عجرت لیں گے کہا بھئیہ جیسے بھی کہو ویسا سب منظور ہے چلو اب یہ چلے گئے باقی سارے صحابہ اکرام وہیں پر رہے ہیں کوئی تاجو ہے یہ آج تک تو ہم نے نہیں سنا تھا کہ یہ رقیہ اور یہ جانتے ہیں چلے گئے وہ اور وہاں پر کچھ دیر کے بعد دیکھ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں ایک ریوڑ ہاکتے ہوئے آئے صحابہ اکرام نے کہا یہ کیا ہے کہا کہ مجھے عجرت میں ملا ہے میرا ہی اور نے کہا کہ اب بالکل غلط کیا ہے تم نے ذرا سے جھاڑ پھوک کے تم نے اتنی عجرت لے لی یہ پورا ریوڑ لے کر چلے آئے یہ جائز نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کچھ لوگ خاموش ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تو میں لے آیا ہوں اور اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے اللہ کے رسول کریں گے کہا ٹھیک ہے جب یہ لوگ واپس ہوئے مدینہ تو کچھ لوگ قافلے والوں میں سے ان بچارے صاحبی سے بھی پہلے جا کر اللہ کے رسول سے جا کر انہوں نے بڑھا دی اللہ کے رسول ہم لوگ گئے تھے ایسا ایسا ہوا تھا اور ہمارے ایک ساتھی نے ایسا ایسا کیا اور ان کو ایک پولی ریور جو ہے بکریوں کا انہوں نے عجرت میں دیا وہ ان کا سردار تھا اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں سفر سے واپسی پر وہ آئیں رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا پوچھا کیا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اللہ کے رسول ان کے ساتھی کہنے لگے ارے انہوں نے پورا ریورد لے لیا ان لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو ڈانٹیں گے کہ ذرا سی دعا کے تم نے اتنے عجرت کیسے لے لی لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہاں ہے ریورد کہا کہ یہ سب کہا کہ ہمارا حصہ بھی لگاؤ کیا پڑھاتا تم نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں خالی فاتحہ پڑھی تھی فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رخیہ ہے کہا اللہ کے رسول اس صورت کی عظمت کو دیکھ کر ہمارے دل میں آیا کہ اسی کو پڑھ کر پھونک دیں تو ہم نے یہی پڑھ کر اس کو دم کر دیا اور اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی اور وہ تھا قوم کا سردار قبیلے کا سردار تھا لہذا اس کے تندرست ہو جانے میں صحتیاب ہو جانے میں پورے قبیلے کو بڑی خوشی ہوئی تو ان لوگوں نے کافی بکریوں اکھٹی کر کے ہم کو دے دی کہا کوئی بات نہیں ہے ہمارا بھی حصہ لگاؤ اس میں اور وہ لوگ جو ان پر اطراز کر رہتے شکایت کر رہتے ان کی یہ سوچ رہتے کہ اللہ کے رسول ان کو ڈاٹیں گے پھٹکا رہیں گے وہ تو اپنا سمو لے کے رہے کیوں اس لئے کہ اللہ کے رسول نے تو ان کو جائز کہہ دیا اور ان کو درست فرما دیا اتنا ہی نہیں ہے کہہ دیا کہ ہمارا حصہ بھی اب اپنا حصہ بھی لگوالیا تو اب اس میں گنجائش کہاں رہ گئی کہ یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی شک و شبا رہ گیا علال ہونے میں اللہ کے رسول تو نہائیت پاکیزہ تھے پاکیزہ غزہ کھاتے تھے تو اس کا مطلب یہ بالکل ہی پاکیزہ ہے اللہ حربالزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما ہے بھائیو عزیزو فاتحہ میں بڑی طاقت ہے بڑی خوت ہے بڑی عزبت ہے اور یہ شفا ہے سر کے درد سے لے کر کوئی بھی بیماری ہو یہاں تک کہ بعض صالحین نے لکھا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جو فاتحہ سے درست نہ ہو جائے لیکن پڑھنے والا بھی تو ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے رسول کے تربیتی آفتہ وہ صحابہ کرام تھے وہ عمل وہ نیکی اور وہ پرہزگاری تحجد گزاری اکلِ حلال صدقِ مقال اللہ رب العزت پر توکل بھروسہ اس کے کلام پر توکل بھروسہ جتنا زیادہ بندے کے اندر ہوگا اتنے ہی تاثیر اس کی دعا کے اندر ہوگا تو اس سے یہ بات خوب اچھی طرح ثابت ہوئی کہ جو لوگ آج ہمارے زمانے میں اس طرح کیا علاج کرتے ہیں جہار پھوک کا اور صرف قرآن و سنت سے کرتے ہیں قرآن کی آیتوں سے کرتے ہیں اور ان طریقوں سے کرتے ہیں جو رسول اکرم نے بتلایا ہے رسول اکرم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے کرتے ہیں کوئی شرک کا کام نہیں کرتے غیر اللہ کی مدد نہیں لیتے یہ لوگ علاج کر کے اگر کچھ لوگوں سے لیتے ہیں وصول کرتے ہیں کہ اپنا وقت لگاتے ہیں تو وہ اس کی اجرت درست ہے لیکن اس میں بعض لوگوں نے بعض جگہ پر بڑی بڑی رقمیں دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایسے رکھی ہوئی ہیں یہ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور اس کو باقاعدہ طریقے سے پیشہ بنا کر زندگی گزارنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے ہم آنے والوں کا خیال رکھیں اور ان کی بیماری کو صحیح کرنے کے لیے رقیہ کریں یہ صحیح ہے اور اس کے حسب طاقت کچھ لیں یہ بھی درست ہے لیکن بڑی بڑی مانگے رکھنا کہ اس کی طاقت سے باہر ہو جائے یہ درست نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق ہدا دیکھتے رہیے آہے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے